ویلکم کرنا چاہیے بجائے 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 اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے پنجاب اساملی کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اساملی میں پچھنے تو چار دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقف دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اسے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہوگی ہے جو احتساب چاہ رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید احتساب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہیں پر گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور کا احتساب ہو اور یہ سب کچھ مکمل کے سامنے ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں پاس پینت ہو جائے آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنائے یا جب سے ہم ذی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنائے کہ احتساب ہو رہے ہیں مگر جب احتساب ہوتا ہے تو یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا احتساب ہوگا مگر جب بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھی اچھی بات ہے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن سبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جا کر دالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کردار ہونے چاہیے میں اس پیس پر کیا کہ سکتا ہوں آپ مجھے گھرے نہیں ہیں سکتا ہوں نہیں ہے کوئی بھی داگے سجدہ تیری جبی پر ڈٹا رہا ارسہ وفا میں تو زندگی بر کھڑے ساحل پہ ہم سمندر کا تو شناور میں اپنی عزت پڑھا رہا ہوں تیرے لیے چند شیر کہہ کر عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لوگوں میں سادہ لوہ سمجھ کر لوٹتے رہے ہیں عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی ہماری جو دل دلوں کی بات ہے وہ لبوں پہ آتی ہے منافق نہیں ہے لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی زمانہ کہتا ہے اس کو مانو نہیں جلک جس میں کوئی تیری منافقوں میں گرے ہوئے ہیں کدھر سے لکھ رہے ہیں اس سے بچتا زبان و دل مختلف نہیں ہے زبان و دل مختلف نہیں ہے کہا جو تو نے وہی کیا ہے کہاں کوئی اس طرح جیا ہے کہاں کوئی بادبیر قدسہ تو وہ نباہ ہے دوبارہ پایا جسے جہاں میں کوئی ستم گر جناب چودری نسار علی خان صاحب کو میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے ان کے لیے ایک بلند و دبند نعرہ لگنا چاہئے چودری نسار علی خان ایک بہت سوچا چاہے چون موڑا کیا چوہے چھے چیز کیا چکاہے چودری نسار علی خان ی جنسار علی خان صحیح کے فرائی چیز کیا جائے کس نے کہا انجان بن کئا قرد کس نے کہا انجان بن کے اکر تو دا مورک آبانوں کے دنوں کا مہمان بن کے اکر یہ دل کی سلطانت تو تجھے پاکس دیا جانری بس تو آج کے بعد انگیگن ملی سے نہیں بکے مورک آبانوں کے دنوں کا سلطان بن کے اکر سلطان بن کے اکر ملی سے 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 ملی ایک بڑ میان کرتا ہوں ایک بڑ میان کرتا ہوں یہ ڈرون بند کرو ایک بڑ میٹ ڈیگ میٹ ڈیگ میٹ ڈیگ میٹ میں میڈیا کے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں مگر میں ابھی تک باقاعدہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتا اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بشک فوٹو لے لیں میری بھی میں افتدائی جو بات کروں گا اس کے بعد کیمرے بند کریں اس کی وجہ یہ ہے آپ کی عزت سلام میرے دل میں ہے اور میڈیا کے بغیر تو سیستدان پنب بھی نہیں سکتا مگر ذرا میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا تو اس لیے بہت سارے مجھے گلے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلائیا ہمیں نہیں بلائیا آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ ضرور میرے باتوں کا ریپورٹ کر سکتے ہیں مگر ریکوارڈ نہیں کر سکتے ہیں میری ریکویسٹ لے آنس شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتداء ہے جس کے نام سے ہر انتہا ہے اس کی حمد و سنہ الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب جمیل خان صاحب بڑی لمبی لسٹ ہے اگر میں چیرمین صاحبان ملک مربان صاحبان تارک تنویر صاحب کا اور باقی دوستوں کا نام لینا شروع کروں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں آج مرگاہ کو میں نے چنا اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرنے میں پچھلے چار سے پانچ سال ایک لیاز سے سیاسی طور پر گوشنشین تھا بس یہ اب کیمرے بند کرنے ہیں یہ اس لیے کہ میں ہلکے کے عوام سے جارب بات کرتا ہوں مربانی مربانی ہوگی میڈیا کو ٹائم کہیں گے مربانی میڈیا سے آجے چلیں چلیں آپ کہتے ہیں اب مربانی سے سارے کیمرے بان کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہلکے کے عوام سے کھلی بات کرتا ہوں تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو پھر سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے پھر میڈیا کی زینت بنتی ہے اور بندہ صفائیاں دیتے دیتے پریشان ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آج باقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز اسی جگہ سے کرنے چلا ہوں جہاں میری خدمت کا بہت بڑا نشان موجود ہے انشاءاللہ اور میں موقف ہے اللہ اللہ خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے سر پنجاب اساملی کے بارے میں توڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اساملی میں پچھنے تو چار دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقف دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اسے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہوگی اجیزار جو احتساب چل رہا ہے کچھ ہی کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیشن کا مجھے احتساب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہیں پر گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری کا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور کا احتساب ہو اور یہ سب کچھ نیسر کے سامنے ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں پاس پینت ہو جائے آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنائے یا جب سے ہم ذی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنائے کہ احتساب ہو رہے ہیں مگر جب احتساب ہوتا ہے تو وہ یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا احتساب ہوگا مگر جب بھی یہ ہو وہ ملک کے لیے اچھی بات ہے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن صبحی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے جا کر دالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کتدار ہونے چاہیے میں اس پیس پہ کیا کہ سکتا ہوں آپ مجھے گھرے نہیں سر تھوڑا سکتا ہے پڑی مشہور شخصیت تھی زیادہ امیر حیدر ان کے لیے عبیب جانب نشان لکھے تھے جو میشہ دشتہ کی نظر کرتا ہوں نہیں ہے کوئی بھی داگے سجدہ تیری جبی پر نہیں ہے کوئی بھی داگے سجدہ تیری جبی پر ڈٹا رہا عرصہ وفا میں تو زندگی بر کھڑے ساحل پہ ہم سمنگر کا تو شناور میں اپنی عزت پڑھا رہا ہوں تیرے لیے چند شیر کہہ کر عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لوگوں میں سادہ لوہ سمجھ کر لوٹتے رہے ہیں عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی ہماری جو دلوں کی بات ہے وہ لبوں پہ آتی ہے منافق نہیں ہے لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی زمانہ کہتا ہے اس کو مانو نہیں جلک جس میں کوئی تیری منافقوں میں گرے ہوئے ہیں کدھر سے لکھنا گیا اس سے بچ کر زبان و دل مختلف نہیں ہے زبان و دل مختلف نہیں ہے کہا جو تُو نے وہی کیا ہے کہاں کوئی اس طرح جیا ہے کہاں کوئی بادبیر پودھ سا تو وہ نباہ ہے دبارہ پایا جسے جہاں میں کوئی ستم گر جناب چودری عصار علی خان صاحب تو میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے ان کے لیے ایک بلند و دبند نعرہ لگنا چاہیے چودری عصار علی خان جنابات میران بھائی کھولًا اس سے پہلے ان کے لیے ان کے لیے ہیں اس نے لیے ہیں میران بھائی کھول ہے م самого세 ناری ان کے لیے ہیں کس نے کہا انجان بن گیا کر تو دا مورکہ وانوں کے دلوں کا محمن بن گیا کر یہ دل کی سلطانت تو تجھے پاکس دیا جو نہیں بس تو آج کے بعد انگیگن منسہ نہیں بلکہ وانوں کے دلوں کا سلطان بن گیا سلطان بن گیا سلطان بن گیا سلطان بن گیا میں خلی لگنا جانا ہے میں خلی لگنا جانا ہے میں خلی لگنا جانا ہے میڈیا میڈیا نہیں میڈیا یہ بہت آئی یک بڑا ہے میڈیا کامرے بان میڈیا چیزا میڈیا چیزا میڈیا چیزا بھلکات کس حسین خراب 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 جو مجھے 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 مجھ ریپورٹ کر سکتے ہیں مگر ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں میری ریکویسٹ ہے آنس شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتدا ہے جس کے نام سے ہر انتہا ہے اس کی حمد و سنہ الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب جمیل خان صاحب بڑی لمبی لسٹ ہے اگر میں چیرمن صاحبان ملک مربان صاحبان تارک تنویر صاحب کا اور باقی دوستوں کا نام لینا شروع کروں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آج مرگا کو میں نے چنا اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرنے میں پچھلے چار سے پانچ سال ایک لحاظ سے سیاسی طور پر نہیں میں سیاسی پارٹی تو نہیں بنا رہا میں اس وقت تمام تر توجہ اپنے حلقے کے عوام کو پھر مترک کرنا ہے کس پارٹی میں جانا ہے یہ بامی مشرق کے ساتھ ہوگا پی ٹی آئی کے بارے میں جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر بھی کیا عمران خان سے میری ذاتی دوستی بھی ہے تعلق بھی ہے اور ایک بہت بڑے اترام کا رشتہ بھی ہے نون میں میں نون لیگ میں میں بڑے عرصے سے رہا ہوں میرا ان سے بھی بہت زیادہ رابطہ ہے مگر اس وقت تو میں اپنے حلقے کے عوام کے پاس اپنی خدمت کے عوض حاضر ہوا ہوں اس کے بعد ان سے مشرق کے ساتھ کسی پارٹی کو شامل ہوں گے نون لیگ سے بھی ہم رابطے میں آپ نے بھی کہا پیٹی سے بھی کوئی رابطہ ہے آپ کا جی بلکل ہے بلکل نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق کے بعد آپ کسی سائلسی جماعت میں جائیں گے مگر یہ ٹائمنگ کونسی کہ الیکشن سے پہلے ہوگا یہ الیکشن کے بعد یہ اس کا بھی فیصلہ نہیں دیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آزاد لڑیں اس بلکل ہی ہو سکتے بلکل ہو سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں جو جو کچھ راہ ہے کہ اور جو اب حالات جا رہے ہیں اس میں اداروں کو آئندہ کیا کرنا چاہیے الیکشن کے دوران خاص طور پر اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے الیکشن ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا خونی الیکشن ہوگا آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ خونی الیکشن ہوگا یہ میرا موقف ہے اللہ تعالی خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے 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 اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے سر پنجاب اسمبلی کے بارے میں توڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اسمبلی میں پچھلے تو چارز دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقع دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اسے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہو گیا اجیزار جو احتساب چل رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرنٹیشن کا مزید احتساب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہیں پر گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری کا جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر احتساب ہو اور یہ سب کچھ نشار کے سامنے ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں پاس پرنٹ ہو جائے آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنائے یا جب سے ہم زی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنائے کہ احتساب ہو رہے ہیں مگر جب احتساب ہوتا ہے تو وہ یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا احتساب ہوگا مگر جب بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھی بات ہے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن سبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے جا کر عدالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کیا کردار ہونا چاہیے میں اس پیس پر کیا کہ سکتا ہوں آپ مجھے موقف ہے اللہ تعالی خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے 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 اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کمی یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے سر پنجاب اسملی کے بارے میں توڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اسملی میں پچھلے تو چار دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقع دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہا سکتا ہوں اگر مجھے اسے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہوگی اجیزار جو احتضاب چڑھ رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرلٹیشن کا مجھے احتضاب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہیں پہ گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری کا جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ کچھ اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور کا احتضاب ہو اور یہ سب کچھ مجھر کے سامنے ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنائے یا جب سے ہم زی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنائے کہ احتضاب ہو رہے ہیں مگر جب احتضاب ہوتا ہے تو وہ یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا احتضاب ہوگا مگر جب بھی یہ ہو وہ ملک کے لیے اچھی اچھی بات ہے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن سبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے جا کر عدالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے گرے نہیں ہے میں اپنی عزت پڑھا رہا ہوں تیرے لیے چند شیر کہہ کر عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لوگوں میں سادہ لوہ سمجھ کر لوٹتے رہے ہیں عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی ہماری جو دلوں کی بات ہے وہ لبوں پہ آتی ہے منافق نہیں ہے لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی دمانہ کہتا ہے اس کو مانو نہیں جلک جس میں کوئی تیری منافقوں میں گرے ہوئے ہیں ادھر سے لکھنے گا ان سے بچ کر زبان و دل مختلف نہیں ہے زبان و دل مختلف نہیں ہے کہا جو تُو نے وہی کیا ہے کہاں کوئی اس طرح جیا ہے کہاں کوئی بادبیر قدسہ تو وہ نباہ ہے دوبارہ پایا جسے جہاں میں کوئی ستم گر جناب چودری جسار علی خان صاحب کو میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے ان کے لیے ایک بلند و دبند نعرہ لگنا چاہئے چودری جسار علی خان دنہ بہت خوان کے لیے خوان کے لیے کوئی تفہلے جائے کس نے کہا انجان بن کے اکر کس نے کہا انجان بن کے اکر تو تا مورکہ بنو کے دلوں کا مہمان بن کے اکر یہ دل کی سلطانت تو تجھے پکس دیا جو نہیں بس تو آج کے بار اگرین ملیسے نہیں بکے مورکہ بنو کے دلوں کا سلطان بن کے اکر سلطان بن کے اکر نہیں کیا 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 کی موسیقی درون بند کرو دیکھ مٹ دیکھ مٹ میں میڈیا کے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں ہے مگر میں ابھی تک باقاعدہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتا اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بشک فوٹو لے لیں میری بھی میں افتدائی جو بات کروں گا اس کے بعد کیمرے بند کر دیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کی عزت سلام میرے دل میں ہے اور میڈیا کے بغیر تو سیاست دان پنب بھی نہیں سکتا مگر ذرا میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا تو اس لیے بہت سارے مجھے گلے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلائیا ہمیں نہیں بلائیا آپ کہ آنے کا بہت شکریہ آپ ضرور میرے باتوں کا ریپورٹ کر سکتے ہیں مگر ریکویسٹ نہیں کر سکتے میری ریکویسٹ ہے آپ سے شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتدا ہے جس جس کے نام سے ہر انتہا ہے اس کی حمد و سنہ الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب جمیل خان صاحب بڑی لمبی لسٹ ہے اگر میں چیئرمن صاحبان ملک مربان صاحبان تارک تنویر صاحب کا اور باقی دوستوں کا نام لینا شروع کروں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ عطا کرتا ہوں آج مرگا کو میں نے چنا اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرنے میں پچھلے چار سے پانچ سال ایک لیاز سے سیاسی طور پر گوشنشین تھا بس یہ اب کیمرے بند کر دیں یہ اس لیے کہ میں حلقے کے عوام سے ذرا بات کرتا ہوں میربانی میربانی ہوگی میڈیا سے آجے چلیں چلیں آپ کہتے ہیں اب میربانی سے سارے کیمرے بند کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حلقے کے عوام سے ذرا کھلی بات کرتا ہوں تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو پھر سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے پھر میڈیا کی زینت بنتی ہے اور بندہ صفائیاں دیتے دیتے پریشان ہو جاتا ہے اس لیے میں آج باقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز اسی جگہ سے کرنے چلا ہوں جہاں میری خدمت کا بہت بڑا نشان موجود اور میں نہیں میں سیاسی پارٹی تو نہیں بنا رہا میں اس وقت تمام تر توجہ اپنے حلقے کے عوام کو پھر مترک کرنا ہے کس پارٹی میں جانا ہے یہ بامی مشرق کے ساتھ ہوگا آہ پی ٹی آئی کے بارے میں جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر بھی کیا عمران خان سے میری ذاتی دوستی بھی ہے تعلق بھی ہے اور ایک بہت بڑے اترام کا رشتہ بھی ہے نون میں میں نون لیگ میں میں بڑے عرصے سے رہا ہوں میرا ان سے بھی بہت زیادہ رابطہ ہے مگر اس وقت تو میں اپنے حلقے کے عوام کے پاس اپنی خدمت کے عوض حاضر ہوا ہوں اس کے بعد ان سے مشرق کے ساتھ کسی پارٹی کو شامل ہوں گے نون لیگ سے بھی ہم رابطے میں آپ نے بھی کہا پی ٹی سے بھی کوئی رابطہ ہے آپ کا جی بالکل ہے بالکل ہے نہیں آپ یہ کہہ رہے یہ الیکشن سے پہلے ہوگا یہ الیکشن کے بعد یہ اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آزاد لڑیں اس بلکل ہی ہو سکتے بلکل ہو سکتے بلکل ہو سکتے بلکل ہو سکتے بلکل ہو سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں جو جو کچھ رہا ہے ادار فوج کا اور جو اب حالات جا رہے ہیں اس میں اداروں کو آئندہ کیا کرنا چاہیے الیکشن کے دوران خاص طور پر اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے الیکشن ہے کچھ لوگ کریں بڑا خونی الیکشن ہوگا آپ کس نظر سے دیکھ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ خونی الیکشن ہوگا یہ میرا موقف ہے اللہ اللہ خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے پنجابی اسمبلی کے بارے میں توڑا سا بتایا کہ جو پنجابی اسمبلی میں پچھلے دو چار دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقف دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے ہلکے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض ہلکوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاء اللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اسے فیلحال دور ہی ہیں تو مہربانی ہو گیا جو احتضاب چل رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید احتضاب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہیں پہ گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری کا جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر احتضاب ہو اور یہ سب کچھ سر کے سامنے ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے میں نے یہ ہی سنائے یا جب سے ہم ذی شعور ہوئے ہم نے یہ سنائے کہ احتضاب ہو رہے مگر جب احتضاب ہوتا ہے تو یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا احتضاب ہوگا مگر جب بھی یہ ہو وہ ملک کے لیے اچھی اچھی بات ہے ایک سینئر صحت دان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن صبحی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جا کر دالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کتدار ہونے چاہیے میں اس پیس پہ کیا کہہ سکتا ہوں آپ مجھے موقف ہے اللہ اللہ خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے 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 اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے سر پنجاب اسملی کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اسملی میں پچھنے تو چار دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقع دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اس سے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہوگی ہے جو احتساب چرہ رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہیں پہ گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری کا جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور کا احتضاب ہو اور یہ سب کچھ سر کے سامنے ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں پاس پیرنٹ ہو جائے آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنائے یا جب سے ہم ذی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنائے کہ اتصاب ہو رہے ہیں مگر جب اتصاب ہوتا ہے تو وہ یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا اتصاب ہوگا مگر جب بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھی اچھی بات ہے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن سبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے جا کر دالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کیا کردار ہونے چاہیے ہم میں میں اس پیس پہ کیا کہ سکتا ہوں اب مجھے گھرے نہیں بڑی مشہور شخصیت تھی زیادہ امیر حیدر ان کے لیے عبیب جانب نشان لکھے تھے جو میں چودشتہ کی نظر کرتا ہوں نہیں ہے کوئی بھی داگے سجدہ تیری جبی پر نہیں ہے کوئی بھی داگے سجدہ تیری جبی پر ڈٹا رہا عرصہ وفا میں تُو زندگی بر کھڑے ساحل پہ ہم سمنگر کا تُو شناور میں اپنی عزت پڑھا رہا ہوں تیرے لیے چند شیر کہہ کر عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لوگ میں سادہ لوہ سمجھ کر لوٹتے رہے ہیں عذاب ہے اپنی سادہ لوہی لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی اماری جو دلوں کی بات ہے وہ لبوں پہ آتی ہے منافق نہیں ہے لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی زمانہ کہتا ہے اس کو مانو نہیں جلک جس میں کوئی تیری منافقوں میں گرے ہوئے ہیں کدھر سے لکھ لیں گے اسے بچکار زبان و دل مختلف نہیں ہے زبان و دل مختلف نہیں ہے کہا جو تُو نے وہی کیا ہے کہا کوئی اس طرح جیا ہے کہا کوئی بادبیر تُو سا تو وہ نواہ ہے دبارہ پایا جسے جہاں میں کوئی ستم گر جناب چودری نسار علی خان صاحب کو میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے ان کے لیے ایک بلند و دبند نعرہ لگنا چاہیے چودری نسار علی خان جنابہ باید موکرم جانری نسار علی خان کا بایدن ایسے اقبال خیوک اندر اور تلیوں کی بودھ میں کھلا جائے کس نے کہا انجان بن کے اکار 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 دیر وانی میں خلے لگنا جانا ہوں نہیں میڈیا میڈیا یہ پڑا ہے میڈیا 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 کس وٹ آئے گرون بند کرو میں میڈیا کے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں مگر میں ابھی تک باقاعدہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتا اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بشک فوٹو لے لیں میری بھی میں افتدائی جو بات کروں گا اس کے بعد کیمرے بند کر دیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کی عزت سلام میرے دل میں ہے اور میڈیا کے بغیر تو سیاست دان پنب بھی نہیں سکتا مگر ذرا میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا تو اس لیے بہت سارے مجھے گلے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلائے ہمیں نہیں بلائے تو آپ کہاں آنے کا بہت شکریہ آپ ضرور میری باتوں کا ریپورٹ کر سکتے ہیں مگر ریکوارڈ نہیں کہا سکتے میری ریکویسٹ ہے آپ سے شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتداء ہے جس کے نام سے ہر انتہا ہے اس کی حمد و سنہ الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب جمیل خان صاحب بڑی لمبی لسٹ ہے اگر میں چیئرمن صاحبان ملک مربان صاحبان تارک تنویر صاحب کا اور باقی دوستوں کا نام لینا شروع کروں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں